کورونا کارل میں لگ بھگ تھم چکے دیش میں ایک بار پھر دیپاولی پرو کو لے کر رونک لوٹنے لگی ہے وہی بات کریں مجھے پردیش کی آرثیق راجدھانی اور دیش کے سب سے سوچھ شہر اندور کی تو دیپوچسو پرو کو لے کر شہر کے سبھی پرمک بازاروں میں چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے آخر کورونا کارل میں دیپاولی کو لے کر عام جنتا اور ویعاپاریوں میں کتنا اتصاہ ہے اس کا جائزہ لیا ہمارے صحیح ہوگی شاکل سکندر نے بہت خوبصورت رنگ کی یہ جو دیپکے یہاں پر موجود ہیں اور بات کی جائے کورونا کارل کی ہم مکتہ جو جس معاملے کو لے کر یہاں پر پہنچے ہیں وہ کورونا کارل سے کتنا فرق پڑا ہے کیا پورا معاملہ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کورونا کارل کے چلتے جو بیوستہ ہیں وہ یہاں پر پریپون کر دی گئی ہیں سینٹائزر کی یہاں پر ووٹلز رکھی ہوئی ہے پہ یہ پارٹیشن کیا ہوا ہے تک کہ جو شاریرک دوری ہے وہ لگاتار بنی رہے اور تیوار بھی جو ہے وہ بھی سمجھ پر بن جائے میں آپ کو ایک چیز اور بھی دکھا دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ یہ جو رسی بندی بھی دیکھ رہے ہیں گراہکو کا جو حجوم آپ باہر دیکھ رہے ہیں پچھلے سالوں تک یہ جو گراہکو کی استطیق ہوتی تھی کہ ان کو سمالنے کے لیے جو ایکشٹر جسے شٹاف کہا جاتا ہے اس کو بھی یہاں پر رکھنا پڑتا تھا تو کل ملا کر کرونا کال نے کہیں نہ کہیں اتنا چو چنجوڑا ہے کہ دکان داروں نے اپنی سرکشا گراہکو کی سرکشا اور اس کے ساتھ ہی جو اپنا بجنے سے اس کو بھی قائم رکھا ہے اب ہمارے ساتھ میں آنر ہیں دکان کے ہم انچہاں سیدھی بات کریں گے بھئیہ کس طریقے سے کرونا کال میں بیپار چل رہا ہے پچھلے برش کے پرکشا آدھا بیپار ہو رہا ہے کیونکہ جو بھار کے کسٹمر ہے اور لوکل کسٹمر وہ آنی پا رہا ہے اور جو مال کا بھی ہے مال میں بھی جو لیبر بناتی ہے اس ٹائم پورو کورونا کال کے رن بنتا ہے اس بار مال بھی نہیں آیا اور چائنہ کا بھی جو مال ہے اس بار کچھ بھی نہیں آیا جو اپنے مٹے دیئے پرنگوٹ دیئے ہیں پانیوں میں تھیرنے آجے دیئے ہیں مومبتیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کافی مومبتیاں باقی سب کا گھراکو کا انتیار ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کورونا کال نے کہیں نہ کہیں جو بیجنر سے جو بیپار ہے اس کو آدھا کر کے رکھ دیا ہے کورونا کال کی وجہ سے بیپار جو آدھا ہو گیا ہے اور آگے بھی کوئی سا کوئی سمباؤنہ نہیں دیکھ رہے بیپار بڑھنے کی پاوزید اس کے بھاری ہے من آپ کا پھر بھی سرکشا کی وجہ سے آپ نے پوری کر رکھی ہے شاشن کی گائیڈ لائن کا کس طریقے سے پالن کر رہے ہیں شاشن کی گائیڈ لائن کا پوری طرح پالن کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے یہ میرر بھی لگا رکھے ہیں سینٹائجر بھی رکھا رہا ہے ہر کسٹمر کو سینٹائجر بھی کر رہے ہیں اور پورا کورونا کال جو بھی شاشن کی گائیڈ لائن اس کا پورا پالن پالن کر رہے ہیں آپ کی دکان جو ہے پرکاس ممبتی میں سمجھتا ہوں پورے مدی پردیش نہیں لگ بگ بھارت ورش میں اس کو جانا جاتا ہے کیا خاصیت ہے آپ کی شاپ کی اس بار کیا آپ نے خاص تیار کیا خاص آپ دیکھ ہی رہوں گے ہمارے پاس جو ممبتی ایک روپے بکری سے دیکھے دو ہزار روپے بکری تک کی ممبتی آپ دیکھ رہوں گے جو الگ الگ کلر میں الگ الگ ڈیزائنوں میں ہیں پانی میں تیرنے آجے دیئے ہیں الگ الگ شیپوں میں ہیں مٹی کے دیئے ہیں ہمارے پاس یہ ہمارا پچاس ورش پرانہ دندہ ہے اس لیے ہم کو پوری ویرائیٹی منٹین کر کے رکھنا پڑتی ممبتی اور دیوں میں یہ کہا جائے کہ کرونا کال میں کہیں نہ کہیں جو بجنس آدھا ہوا ہے اس سے کہیں نہ کہ من دکھی بھی ہے نہیں وہ تو پورا بھارت ورش کا من دکھی ہے اس میں آپن بھی کیا کر سکتے ہیں بیماری جو آئیے اس کے لیے آپن تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں یہ بتائیے کہ کیا وشیش پرانہ اس بار دیپا والی پہ آپ اور آپ کا پریوار کرے گا ہم تو یہ پرانہ کریں کہ سب پیجر ستر کر رہے ہیں سوست رہے اور سرکشت رہے تو یہ تھے بھائیہ جن کا کہنا ہے دکان کے مالک کے سوست رہے سوچ رہے اور بیپار بھی چلتا رہے کچھ نظرے رجت میں آپ کو بتاؤں میں آپ سے کہوں گا کہ اس طرح بھی آپ کچھ نظرے ڈالیں کہ جہاں پہ کسٹمر اپنی خریدی کر رہے ہیں اور اگر اسی میں ہم کچھ لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے مہم کیا خریدنا ہے کینڈلز فلوٹنگ کینڈلز مہم اپرین سے لگتا ہے کہ آپ میڈیکل شایف سے جوڑے ہوئے ہیں تو مہم کیا لگتا ہے کہ کرونا کون نے کتنا جھنجوڑا ہے تیوار کو بہت زیادہ حد تک لگتا ہے کیونکہ بیڑ کو بھی کنٹول رکھنا ہے وائرس سپریڈ نہ ہو وہ بھی دیکھنا ہے ساتھ میں ہمیں تیوار بھی انجوائی کرنا ہے یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اثر تو پڑا ہے پر اس سامنے کوئی کمی نہیں ہے چل تو یہ کہنا ہے ان کا ہے کہ اس سامنے کوئی کمی نہیں ہے اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں بھئیہ کیا خریدنا آئے ہیں بھئیہ آپ کیا لیں مومبتی مومبتی ہر سال نہیں سے خرید یہ کرونا کال کے چلتے کسی سے کچھ کمی پیشی کچھ فرق پڑا ہے نہیں نہیں میگو کسی نہیں لگ رہا ہے مارکٹ کو دیکھتے ہوئے مارکٹ کو دیکھتے ہوئے لکی راٹھو یہ تھے بھکی راٹھو جن کا ساپتورت یہ کہنا ہے کہ چہوار کو ہم منائیں گے شہسن کی ساری گائیڈ لائن ہے اس کا ہم پورا پورا پالن کریں گے سیوگی جیدت رجت جیسوال کے سار شکل سکندر خبر مدی پردیش اندور